بھارت جو ہے اس نے ساؤتھ ایشیا کی جو ڈیفینیشن ہے وہی چینج کر دی ہے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے خاص طور پر پاکستان کو فورن پالیسی تو میں ہمیشہ کہہ کہہ کے بھی دھگ گئی ہوں کہ بھارت سے فورن پالیسی سیکھیں کیا کریں گا ہم سفرے کو جب وہاں پا رہا ہے یعنی انٹرم نے ہمیں آری کوئی اچھا روزگاہ نہیں ملا تو ہم کیا کریں جب ہم بھوکے مرے تو روڑوں کو ہم کیا کریں یہ چیز جو بھارت کی فورن پالیسی ہے یہ تو اس نے ویسٹر ورلڈ کو سیکھنی چاہیے ویسٹر ورلڈ یا تو کسی کو ہیرو بنا دیتا ہے یا کسی کو ویلن بنا دیتا ہے اپنے پیٹ چھوڑ کے عوام کو دیکھیں گے تو ہمارا پاکستان ٹھیک ہو جائے تو انڈیا اپنی گروپنگ بنا رہا ہے اور بنانے میں کامیاب ہو گیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے فارق کر دی اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کا اس خطے میں کوئی تعلق نہیں ہے یہ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ پرائم میریسٹر مودی کے عربوں کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں اسی طرح اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں یہ پرائم میریسٹر مودی کی بھی سکسس ہے اور بھارت کی بھی سکسس ہے سر آپ کو لگتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہترین کرنا چاہیے مجھے نہیں لگ رہا ہوں ان کے ساتھ تو بالکل نہیں کیوں؟ کہ وہ گیار مسلم ہمسکار آپ سبھی کا سواگت ہیں ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر چرچہ کی جا رہی ہیں کہ اس سمائے بھارت کی جو فورن پولیسی ہیں جو فورن پولیسی مودی سرکار رن کر رہی ہیں اس سے پوری دنیا کو سیکھنا چاہیے کہ کس پرکار سے بھارت جو ہے نا پوری دنیا کے اندر وہ سدھے کٹومکم کا میسیج دیتا ہے سانتی کا میسیج دیتا ہے کہ کسی بھی پرکار کا لڑائی جگڑا نہیں ہونا چاہیے سبھی کو اپنے اپنے اس طرح پر ترقی کرنی چاہیے تو یہ جو ہینا باتیں پاکستان کی میڈیا کے اندر ہو رہی ہیں تو ویڈیو مجدار ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دھبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان نے بائی لیٹرال تعلقات بھی انہوں مالک سے نہیں رکھے ہوئے پاکستان کی لیڈرشپ کی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے میں آئی لیلی وانٹ ٹو نو کہ کیوں پاکستان کی جو حکومت ہے نہ بنگال بنگلہ دیش سے ملنا چاہتی ہے نہ نپال سے ملنا چاہتی ہے نہ ہم نے خطے میں سب کو چھوڑ دی ہے ہم نے خطے میں سب کو چھوڑ دیا انڈیا نے سب کو پکڑ لیا ہے بائی لیٹرالی بھی ملٹی لیٹرالی بھی اور میں گرنٹیز ہی کہہ سکتا ہوں دیکھیں آپٹکس بھی ہونے چاہیے نا کچھ کچھ آپٹکس بھی ہونے چاہیے کیا کر رہی ہے حکومت پاکستان when it comes to engaging in the region افغانستان ہماری سنتا کوئی نہیں ہے وہ اس کا دماغ اور طریف چل پڑا ہوا ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے خاص طور پہ پاکستان کو فورن پولیسی تو میں ہمیشہ کہہ کہہ بھی ڈھگ گئی ہوں کہ بھارت سے فورن پولیسی سیکھیں کہ ہم وہ کسی کے بھی کیمپ میں نہیں ہوتے اور سب کے ساتھ بات کر رہے ہوتے اور کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں ہے کہ اس سے بات نہیں کریں گے اس سے نہیں کریں گے تو وہ چیز بھی جو ہے وہ پاکستان کو یقیناً سیکھنی چاہیے یہ کہاں سیکھے گا یہ تو بہت بڑی چیز ہے یہ چیز جو بھارت کی جو فارن پالیسی ہے یہ تو ویسٹرن ورلڈ کو سیکھنی چاہیے ویسٹرن ورلڈ یا تو کسی کو ہیرو بنا دیتا ہے یا کسی کو ویلن بنا دیتا ہے یہی ولادی میں پیوٹن تھے جن کے ساتھ بیٹھ کے یہ پیار کی پینگیں چڑھاتے جرمینی کے سب سے زیادہ دوستی ہوتی تھی ٹرمپ کے بھی ریزنی ملتا علاقات تھے اب وہی وہ کرمینل بلڈی کرمینل بن کیا ہے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ جو ویسٹ کی امپوز کی ہوئی وار ہے جو انہوں نے یوکرین کو اس جنگ میں جھوک دیا ہے تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ یورپین یونین کا انٹہرم لیڈر جو ہنگری کا پرائم منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے بالکل انٹرویو میں کہا یہ پاکستان تو دور کی بات ہے ویسٹ کو بھی سکھنا چاہیے بارہ سے تو اس سے ہمیں بھارت کی جو پرنسپلڈ ڈیموکریسی اور پرنسپلڈ فارن پالیسی یہ وہ نظر آتی ہے یہ پرنسپل فارن پالیسی ویسٹر ورلڈ بھی نہیں کر رہی یہ بہت ڈبل سٹینڈرز ہیں ویسٹر ورلڈ والے زیلنسکی سے لے کے یہ بائیڈن تک لیکن بھارت اپنی پرنسپل ڈیموکریسی پر کھڑا ہے اور آپ دیکھئے اس پہ جو پرنسپلڈ موڈی نے صدر پوتن کے سامنے بیٹھ کے جو ان کو سمجھایا ہے پوتن نے کوئی ریاکٹ نہیں کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں ٹالرینٹ ہے بالکل ٹھیک ہے اور برحال یہ وزٹ بہت ہی بڑا وزٹ تھا ویسٹر ویڈیا تو ظاہر ہے ان کو تو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ موڈی کے خلاف ذرا سی بات آئے مگر موڈی جی نے ثابت کیا اپنی سٹیٹس میں انشپ اور اب آسٹریلیا آسٹریلیا کہہ رہا ہوں یوکرین کے بعد آسٹریلیا وہ گئے ہیں اس کے بعد اور آسٹریلیا تو یورپین یونین کا ایک طرح سے گڑھ ہے نا اس کے ویانہ جو ہے وہ مطلب بیلجیم کے نیکسٹو ہے یورپین یونین کا سینٹر بیلجیم ہے تو مطلب وہاں پہ جا کے جو ان کو سواگت ان کا ہوا ہے ایک طرف بلکل دنیا رشیہ اور دوسری طرف وہ رشیہ کے جو خلاف اس وقت ان کے گھڑ میں وہ گئے تو دونوں طرف سے ان کو گلے لگایا گیا ایسا نہیں ہوا کہ صرف ولادی میر پوتن نے گلے لگایا ولادی میر پوتن کے ساتھ بھارت اور رشیہ کے ساتھ بھارت کو اپنے تعلقات اچھے رکھنے ایک تو پرانی دوست تھی ان کی دیکھیں نا جیسے آپ کے ساتھ آپ کے پوائنٹ میرے پوائنٹ میں کہیں کہیں فرق بھی آسکتا ہے جیسے میں بلکل ہو سکتا ہے لیکن ایک رسپیکٹ ہوتی ہے ایک پرانی سلام دعا ہے تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کسی سٹوپیڈ یوٹیوب پر جا کر لکھنے والے سے یا بولنے والے کی وجہ سے میں آپ کی رسپیکٹ کام کرتا ہوں ایسا تو نہیں ہوتا ہے ایک مطلب ایک رسپیکٹ ہوتی ہے بھارت اور دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کام ہے سانجداری ہے وہ پرائم نیسٹر مودی نے سکسیس بولی ثابت کی ہے دیکھئے اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ پرائم نیسٹر مودی کے عربوں کے ساتھ کتنے اچھے تر لکھاتے ہیں اسی طرح اسرائیل کے ساتھ اچھے تر لکھاتے ہیں یہ پرائم نیسٹر مودی کی بھی سکسیس ہے اور بھارت کی بھی سکسیس ہے یہی کام انہوں نے کیا ہے کہ ویسٹ کا میڈیا جو مرضی پکتا پھر ہے وہ آسٹریہ میں بھی گئے اور موسکو بھی گئے ہیں دوستو لگ تو ایسے رہا ہے کہ بھارت جو ہے اس نے سہود ایشیا کی جو ڈیفینیشن ہے وہی چینج کر دی ہے آج بھارت کے اندر بینسٹیک فورن منسٹرز کا اجلاس ہو رہا ہے جس کو ذاری بات ہے بھارت کی جو فورن منسٹر ہیں ڈاکٹر جے شنکر اس کو لیڈ کر رہے ہیں اب وہی راہ ہے جس کو اگر دیکھا جائے کہ یہ جو بینسٹیک ہے یہ ایک ایسا بلوک بھارت نے بنا دیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منسٹرز کر دی ہے بینسٹیک میں سے پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خطے سے منسٹرز کر دی ہے اور انہوں نے اپنی ایک نئی ڈیفینیشن جو ہے وہ خطے میں ڈال دی ہے اب ظاہری بات ہے پاکستان جو ہے وہ اس کو اس کے پاس نہ دو کوئی بائی لیٹرل فورم ہے اس پورے خطے میں کسی ملک کے ساتھ بات کرنے کے لیے بائی لیٹرل ہی ہم کسی سے بات ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم کسی کوئی قابل ہی نہیں سمجھتے جن کو نہیں پتا میں بتاتا چلوں کہ یہ بینسٹیک اس بے آف بنگال انیشیٹیف پر ملٹی سیکٹرل ٹیکنیکل ایکنومک کوپریشن اب دیکھیں بینسٹیک جو ہے یہ ایک وہ کہتنے جی تقریباً دو عرب لوگ ہیں اس میں اور اس کی دو کمبائنڈ جی ڈی بھی ہے وہ فائی پوائنٹ ٹو ٹریلین ہے جس میں سے زاری بات ہے تقریباً چار ٹریلین تو انڈیا کیلے کی ہے باقی ممالک کی ملاک ون پوائنٹ ٹو ٹریلین ہے اور جس میں امپورٹنٹ مول سب سے امپورٹنٹ مول بنگلہ دیش ہے بھٹان ہے انڈیا میامر نیپال سری لنکا انڈ تھائی لینڈ ہے دیکھیں آپ اگر سارک کو دیکھیں تو آپ نے آلموس میامر اور تھائی لینڈ کوئی ایکسٹر آئیڈ کی ہے باقی تو سارے ملک آرڑی تھے وہاں پہ تو انڈیا اپنی گروپنگ بنا رہا ہے اور بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو انہوں نے فارق کر دی اور انہوں نے کہا جی آپ کا اس خطے میں کوئی تعلق نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم سارک کو ڈسفنکشنل کر دیتے ہیں بیم سٹیک کو اور بہت سارے ایسے انیشیٹ اف شروع کر کے پاکستان اور جو اس کے انٹرسٹ ہیں وہ کہیں گے جی وہ تو ہم وہ تو کیونکہ ڈسفنکشنل ہے ہم نے ایک نیا گروپ بنا لیا ہے اس گروپ کے ذریعے دیکھیں انڈیا اپنی گلوبل سہود کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو پوری طرح جسے وہ کہتے ہیں نا کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ اس کے اوپر اگر امریکہ پورا ہاتھ رکھے تو وہ یہ لیڈرشپ جو ہے وہ سامہا کلیم کرے اس پر ور کرے تو دوستو آئے ہوبکہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دو پرکار کی الگ الگ ویڈیو کلیپ دیکھی جہاں پر آپ نے پاکستان کے پترکار کمر چیما کو سنا ہے ان کا جو ٹوپک تھا ویڈیو میں جو نیوز وہ کور کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ بھارت جو ہے نا اپنی نیبر ہوت پولیسی کے تیج جو بھارت کے آس پاس جتنے بھی کنٹری ہے ان سب کو جو ہے نا ایک گروپ بنا کر گروپ کے تیج جو ہے نا اپنی طرف کرنے میں کامیاب رہا ہے وہیں پاکستان کو بھارت نے جو ہے نا پوری طریقے سے سائیڈ لائن کر دیا ہے اور پاکستان کی حکومت کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ اس کا جواب کس پرکار سے دے تتہ دوسری جو ویڈیو کلیپ تھی جہاں پر آرجو کازمی جو پاکستان کی پترکار ہے وہ جس نیوز کو کور کر رہے ہیں وہ بھارت کی فورن پولیسی سے جڑی ہوئی ہے جہاں پر چرچہ کی جا رہی ہے بھارت کی فورن پولیسی کو لے کر کی کس پرکار کی جو بھارت کی فورن پولیسی ہے اس سے پاکستان کو بھی سیکھنا چاہیے کی کس پرکار سے بھارت جو ہے ایک طرف ویسٹن جتنے بھی کنٹری ہیں یوروپین کنٹری ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے اچھے رشتے رکھتا ہیں دوسری طرف جن ویسٹن کنٹریوں کی نہیں بنتی ہے رشیہ کے ساتھ میں تو روس کے ساتھ میں بھی بھارت کے اچھے رشتے ہیں اور جو کچھ بھی بات ہوتی ہے بھارت جو ہے سامنے جا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کرتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے روس دورے کے دوران دیکھا کہ جو کیو کے اندر جو حملہ ہوا تھا اسپتال کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کی نندہ جو ہے نا موڈی ساہب نے جو ہے نا پتین کے سامنے بھی کی تھی اور اسی کی چرچہ پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں اور اسی پولیسی کی چرچہ جو ہے نا آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھی ہیں بہت دنیا وات